پاکستان ورسس انڈیا کا میچ آج ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اور آج کا میچ جس طرح آپ کو بتا ہے بہت بڑی ریولری ہے پاکستان اور انڈیا کے فینز جو ہیں پورا سال انتظار کرتے ہیں اس میچ کے لیے اور آج یہ میچ ہونے جا رہا ہے جس طرح نیو یار کے کرکٹ سٹیڈیم دالاس کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا اور جہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ لو سکورنگ میچ ہے پر پاکستان کا سٹارٹ جو تھا یو ایسے کے حلاف بہت برا ہوا تھا پہلا میچ بھی پاکستان آر گئی پر یاد رکھیں پچھلا جو سٹارٹ تھا دوزار بائیس کے ورلڈ کپ کا وہ بھی پاکستان کا اسی طرح ہوا تھا زموابے سے پاکستان آرہی تھی پر ہم نے وہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا وہ فائنلسٹ بھی تھے ہم پاکستانیوں نے وہ فائنل بھی کھیلا تھا اور اس طرح بھی اس ورلڈ کپ میں بھی یہ سینز ہو سکتے ہیں کہ ہم نے جس طرح یو ایسے کے حلاف بہت بری کرکتے لیے جہاں پہ ہمیں جیتنا یہ میچ ہماری پاکٹ کے اندر تھا پر ہم اس میچ کو نہیں جیت سکے اور آج کون یہ میچ جیتے گا زیادہ تر پریڈکشنز اسی کی طرف ہیں جو آج انڈر پریشر نہیں آئے گا جو پریشر کو انڈل کر پائے گا اور جس طرح آج اگر کسی کے ٹاس بھی زیادہ ڈیپنڈنٹ ہو سکتے ہیں جس نے اگر جس ٹیم نے ٹاس جیتا اگر اس نے پہلے بالنگ کر دی تو پچیز جس طرح آپ کو پتا ہے ائر ڈروپ پچیز ہیں اسٹریلیا کے پچیز ہیں جاز کے ذریعے لائی گئی ہیں ائر اپلین کے ذریعے اور پھر آپ کو پتا ہے اتنے دو سے پچیز لانا پھر ان کا رییکشن بھی الاغ ہوتا ہے جس طرح پہلے دو میچز میں آپ کو پتا ہے لو سکورنگ میچ ہوئے تھے یہاں پہ اور آج بھی اگر لو سکورنگ میچ ہوا آپ کو پتا ہی ہے جس طرح انڈیا اور پاکستان کا میچ زیادہ در لو سکورنگ میچ ہوتا ہے پچھلے ورلڈ کپ کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بھی ایک سو بامن رنز انڈیا نے بنائے تھے اور بابر ریزوان نے آکے اس میچ کو وان سائیڈڈ کر دیا تھا دس وکٹوں سے پاکستان وہ میچ جیتا تھا اگر آج بھی یہ سین ہو سکتے ہیں تو انڈیا کو پاکستانی ایزی لی پھزا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس ایسی بالنگ ہے کہ انڈیا میشہ ان سے ڈرتا ہے جس طرح آپ کو بتا ہے محمد عمر ہیں نسیم شاہ شاہین شاہ ہم یو ایس اے کے حلاف اچھا پرفارم نہیں کر سکے پر انڈیا جو ہے وہ پاکستانی بالنگ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے جس طرح رویچ شرم ہیں وہ اکثر پیڈ پہ ان کے بال لگ جاتی ہے جب شاہین شاہ فریدی پرفیکٹ یارکر مارتے ہیں اس وجہ سے جو پاکستانی بالنگ کو زیادہ ایج ملے گا آج اور اگر بابر آزم آج ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کرتے ہیں تو سیسٹی ٹو سیمٹی پرسنٹ میچز کے چانسز ہو سکتے ہیں کہ پاکستان جیتے